نارکوڑک کنٹرول بیورو اور بی ایس ایف نے سنجکت اپریشن کے دوران بھارت پاک انتراشتی سیما ستھت ہیر ککڑ بی او پی پر لگے سرکنڈوں میں چھپا کر رکھی قریب سات کلو گرام ہیروین برامت کی ہے اس سنبند میں اجوجیت پریس کنفرنس میں بی ایس ایف کی ڈی آئی جی جی سیف رائی اور این سی وی کے جوائنٹ ڈریکٹر ڈاکٹر کوستف شرما نے بتایا کہ انہیں گھت سوچنا مل رہی تھی کہ تسکر سیما پر اگے سرکنڈوں اور فصل کا فائدہ اٹھانے کی فراق میں ہیں اس سوچنا کے ادھار پر بی ایس ایف اور این سی وی نے سنجکت اپریشن شروع کی اور گھت سوچنا کے ادھار پر جہاں سیما پر مستعدی بڑھائی وہیں تلاشی ابھیان شروع کیا گیا اس دوران بی او پی ہیر ککڑ پر اگے سرکنڈوں میں چھپا کر رکھے سات پیکٹ ہیروین برامن کی گئی انہوں نے بتایا کہ فصل کی کھٹائی تک کسانوں اور ان کے مجدوروں کی چیکنگ اور ادھیک سکت بنایا جا رہا ہے تاں کی تسکروں کے منصوبوں پر پانے فیرہ جا سکے اس موقع پر ڈاکٹر کوستف شرما نے بتایا اسیما پار سے آنے والے نشے کے علاوہ دیش میں تیار ہو رہی آریو بیدی کی دباؤ کی آڑ میں چل رہے نشے کے کاروبار کو روکنے کے لیے بھی ان سی وی کی اور سے پکتہ رنیتی تیار کی گئی ہے اور جلد ہی نشے کے اس مکڑ جال کو بھی ختم کر دیا جائے گا آمرہ صاحب سے دھرم بھی گل لالی کل شام کو تقریباً 6 بجے کے قریب سپیشل سرچ آپریشن جاری کیا گیا تھا جس کے بیکراؤنڈ یہ ہے کہ سپیشل کی انفرمیشن آئی تھی بی ایس ایپ انٹیلیجنس اور ان سی بی کی طرف سے کہ اس علاقے میں کچھ سمگلنگ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اس انفرمیشن کو ڈیولپ کیا گیا اور اس کے بعد میں تقریباً ایٹین انڈر آرس پہ شام کو 6 بجے آپریشن لانچ کیا گیا اور جو ککڑ کا علاقہ ہے جو بی او پی ہے اس کا فردک علاقہ ہے اس میں سرچ آپریشن جاری کیا تروپس دارہ جب پورے علاقے کی چھانبین کی جاری تھی تو سکی نالا ایک وہاں پڑتا ہے کافی پرومیننٹ نالا ہے جو سبسکنٹلی ریور راوی میں جا کے ملتا ہے اس نالے کے آس پاس کافی سرکنڈا ہے اور اس سرکنڈے کے اندر ایک پیکٹ ریکاور کیا گیا کافی بڑا پیکٹ تھا وہ تقریباً ساتھ آٹھ فیٹ دیپ میں سرکنڈے کے جھاڑیوں میں رکھا گیا تھا جب اس کو ریکاور کیا گیا اور پیکٹ کی چھانبین کی گئی تو اس میں ساتھ پیکٹ سسپیکٹڈ ہیروین جو ہے ریکاور کی گئی یہ اوپریشن پیورلی ایک جوانٹ اوپریشن ہے جس میں بی ایسیب انٹیلیجنس اور این سی بی کا پورا اس میں یوگدان رہا ہے اس اوپریشن کو آگے جاری کرتے ہوئے پورے علاقے کی سرچ راد بر چلی ہے اور رات بر اوپریشن چلنے کے بعد اس کو رات کو اوپریشن کو ساگت کر دیا گیا تھا اور ابھی شبہ آٹھ بجے سے دوبارہ اس پورے علاقے کی سرچ کی جاری ہے سرچ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اور پورے علاقے کی سرچ شام تک کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی ہم کچھ فائنل نتیجے پہ پہنچیں گے کہ فائنل فگر کیا رہتی ہے بڑھ فیل حال ابھی تک سات جو پیکٹ جس کی تقریبن ویٹ سات کیجی ہے وہ سسپیکٹڈ ہیروین کا ریکاور کیا ہے ون کیجی کے پیکٹ میں ایچ میں